الحمدللہ وحدہ واسوالات و السلام علام اللہ نبی آبادہ اما بعد ما فی اردر گزر عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں جب بھی کسی دو چیزوں کے درمیان ایک چیز کو اپنانے کے لئے اختیار دئیے گئے تو اس میں سے جو سب سے زیادہ آسان چیز تھی اسی کو اختیار کیا وہ شرط یہ کہ وہ گناہ اور اسم نہ ہو اگر وہ چیز اسم اور گناہ والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس سے دور رہنے والی ہوتے نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنے نفس کے لئے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا لیکن اگر اللہ کی حرمات یعنی محترم کردہ چیزوں کی پامالی اور بے عزتی کی جاتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے اس پر انتقام لیتے اقول هذا واستغفر اللہ لي ولكم